اسلام علیکم پی ایچ پی اینڈ می ایسکویل کے پروگرام میں آج جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہیں ڈیٹا بیس فنڈامینٹلز ڈیٹا بیس فنڈامینٹلز میں ہم کیا کیا دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس اصل میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ڈیٹا بیس کو ہم کریئٹ کیسے کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر جو ہم ٹیبلز ہوتے ہیں ان کو کیسے یوز کرتے ہیں اور ٹیبلز کے آپس میں ریلیشنشپ جو ہوتی ہے اس ریلیشنشپ کو ہم آج ڈیسکوز کریں گے سب سے پہلے ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس ہمارے پاس بسیLی ایک کولیکشن آف ڈیٹا ہوتی ہے جو ایک بہر اورگنائز ویہ میں ہمارے پاس رکھی ہوتی ہے بسیلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ایک structure میں organize کر دیتا ہے جو بھی ہمارے پاس record ہوتا ہے اس کو ہم table کے form میں save کرتے ہیں ایک database کے اندر database کے اندر ہمارے پاس multiple tables ہو سکتے ہیں ہر table کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں rows and columns columns جو ہوتی ہیں rows کو ہم records کہتے ہیں database table جو ہوتا ہے اس کو ہم dimensional array کہتے ہیں database table بھی ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں rows and columns columns کو ہم لوگ trees بھی کہتے ہیں rows کو tuples and records بھی کہا جاتا ہے database table جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس two dimensional array کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو retrieve کرتے ہیں تو بسکلی ہمارے جو ہمارے پاس جو return ہوتا ہے وہ ایک array ہوتی ہے اور وہ two dimensional ہوتی ہے database کو ہم create کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نئے کیا کرنا ہے جو ہمارا پی ایش پی کا my admin کا جو پینل ہے ہم اسے open کریں گے یہ ہم نے local host پہ ہم پی ایش پی my admin کا پینل open کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے databases اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک فارم آ گیا ہے اور اس فارم کے تھو ہم ایک database create کریں گے سپوز ہم یہاں پہ ڈیمو کے نام سے ایک database کو create کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے کے سارے databases آ گئے ہیں تو جو ہم نے ابھی ڈیمو کے نام سے create کیا ہے اس کو select کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک navigation آ رہی ہے کہ local host کی ساتھ ہم ڈیمو کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایک table کو ہم یہاں پہ create کر سکتے ہیں table کو ہم جو create کریں گے وہ ہم next میں دیکھیں گے لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ tables کے آپس میں جو relationship ہوتی ہیں وہ different kinds of keys جو ہم use کرتے ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں جب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے primary key primary key بیسیکری جو ہوتی ہے وہ ہمارے table کے اندر اس کو unique بناتی ہے کہ جو بھی ہم row کے اندر duplicate نہ ہو ہم اس کے اندر جو بھی data enter کریں وہ ہمیشہ unique ہو یہ اس بات کو ensure کرتی ہے اس میں ہم یہ ensure کرتے ہیں کہ ہم null اور duplicate values ہوتی ہیں اس کو enter نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو ایک candidate key ہوتی ہے وہ primary key ہوتی ہے لیکن جتنی بھی candidate keys ہوتی ہیں ان میں سے جس کوئی ایک جو ہوتی ہے وہ primary key بن سکتی ہے multiple جو ہمارے پاس candidate keys ہوتی ہیں وہ ان میں سے کوئی صرف ایک primary ہوتی ہے باقی جو ساری ہوتی ہیں وہ candidate keys ہی کہلائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے unique key unique key کو بھی ہم اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ primary کی طرح ہوتی ہے لیکن ان میں جو basic difference ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری primary key ہے وہ null values کو accept نہیں کرتی لیکن جو ہماری unique key ہے وہ null values اور جو ہمارے پاس single ایک null values ہوتی ہے اس کو accept کر سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے alternate key alternate key کی ہوتی ہے alternate key ہمارے پاس primary key کے طور پر کام کر سکتی ہے لیکن جو candidate key ہوتی ہے وہ ہمارے پاس primary key نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے composite and compound key جیسے ہمارے پاس اس کے نام سے پچھ رہا ہے ہمارے پاس اس کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کا مرقب ہم اس کو compound کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے candidate key جیسے اس کے نام سے پتہ چڑ رہا ہے کہ candidate key کیا ہو سکتی ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک امید بار کے طور پر ایک key ہوتی ہے کہ اس کو ہم as a primary key بھی use کر سکتے ہیں کون کونسی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی ایک table ہے اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایمیل آئی ڈی ہے تو وہ ایک candidate key ہے پرائمری key بنانے کے لیے پرائمری key بنانے کے لیے ہم candidate key کو use کر سکتے ہیں تو وہ candidate key بن سکتی ہے کون کونسی ایسی candidate keys ہیں جو primary key بن سکتی ہیں وہ ہمارے پاس آئی ڈی ہماری ایمیل آئی ڈی CNIC اس طرح سے ہمارے کوئی employee ڈی ہے ہمارے کوئی credit cards ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارے candidate keys بن سکتی ہیں اور وہ ہمارے primary key میں بھی convert ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ایمیل آئی ڈی ہے یا ہمارا CNIC ہے یا ہمارا user name جو ہے وہ ایک ہی table میں exist کر سکتا ہے اور وہ تینوں کے تینوں ہمارے پاس candidate keys ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک ہوگی جو ہمارے پاس primary key بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے super key اس کی example میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں کہ primary key جو ہمارے پاس جو ہے وہ unique key alternate key یہ ہمارے پاس سارے اس کے سب سیٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ان کا آپس میں relation پڑھیں گے ہم کہ ان کا آپس میں relation کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اب سے end میں آ جاتی ہے foreign key foreign key جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو table ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس user کا table اور اس کے department کا table تو کوئی بھی جو user ہوگا ہمارے پاس employee ہوگا وہ کس department میں کام کر رہا ہے اس کو ہم نے اگر آپس میں relate کرنا چاہیں تو department id جو ہوگی وہ ہمارے پاس username ہوگا اور employee کے table میں بھی exist کرتا ہوگا اور وہ ہی جو ہمارا id ہوگا وہ department کے table میں بھی exist کرتا ہوگا تو ان دونوں tables میں جو common ہے وہ ہے ہمارے پاس department id اور یہی جو department id ہے وہ ہمارے جو department والے table میں بھی primary کی ہوگی اور یہ primary key ہمارے user اور employee کے table میں ایسا foreign key ہم use کر رہے ہوں گے تو foreign key کی جب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس department id کا table ہے اس کے اندر ہم یہاں پہ ہم نے primary key use کی لیکن جو ہمارے employee کا table ہے وہاں پہ ہم نے یہ جو department id ہے یہ multiple times repeat ہو رہی ہے جو ہماری اس table کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس id ہے role number name employee number ہے ہمارے پاس address ہے اور department id ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو possible candidate جو keys ہیں ہمارے پاس وہ ہے employee number وہ بھی ہمارے پاس possible candidate key بن سکتی ہے اور اس کو ہم primary key کی طور پر use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو role numbers ہیں اس کو بھی ہم use کر سکتے ہیں as a primary key اور جو ہمارے پاس id ہے اس کو بھی ہم as a primary key use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ہم نے current times جو ہم نے use کیا ہے اس کو ہم نے id کو ہی as a primary key use کیا ہے سپر کی ہمارے پاس primary key اور alternate keys اور unique key ان تینوں کی جو ہمارے پاس subset بنتا ہے اس کو ان تینوں کو ملا کے جو ہمارے پاس جو emergent بنتا ہے اس کو ہم super کی کہتے ہیں department کے table کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ department کے اندر جو ہماری ڈی ہے ہم اس کو ہی primary key use کرتے ہیں اور department کے table میں ہمارے پاس جو primary key ہے اس کو employee کے table میں ہم foreign key کے طور پر use کرتے ہیں unique key کونسی ہے جو بھی employee number ہوگا ہمارے پاس unique key ہے alternate keys کونسی ہو سکتی ہے ہم نے primary key تو رکھ لی جو کہ id تھی اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس possible candidate keys جو ہیں وہ ہمارے پاس primary key کو نکال کے جتنی بھی پاکی بچتی ہیں وہ ساری ہمارے پاس alternate keys ہوں گی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس candidate keys جو تھی وہ تین تھی ان میں سے ہمارے پاس ڈی ہے اس کو ہم نے primary key رکھ لیا ہے اور جو باقی ہمارے پاس بچ گئی ہیں وہ ہے role number اور employee number تو یہ ہمارے پاس alternate keys آ جائیں گی ہمارا آج کے لیکچریاں پر ختم ہوتا ہے اور اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے next lecture میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی